جب انسان کے اندر سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے جب پولس کا خوف نکل جاتا ہے جب سنتار سے موہ نہیں رہ جاتا تو وہ بن جاتا ہے کرمینل اور جرم کی دنیا میں اپراد کے کالے پنوں پر اپنا نیا آدھا کارڈ بنوا لیتا ہے جس کا پتہ کئی اپراد سے گزرتے ہوئے آخر میں جیل ہوتا ہے جرم کے انوکھی افسانیں حیرت انگیز اور خوفناک واردات کی خون سے سنی تصویریں کالے کارناموں کی کہانیاں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گی لیکن ہمارا مقت سنسنی پھیلانا نہیں بلکہ آپ کو سابدھان کرنا ہے کہ کہیں قاتل آپ کے آسپاس تو نہیں تو آج بھی میں آذر ہوں آپ کے ساتھ چیتن پاچھک سنسنی سے بھری کئی وارداتوں کی قصتوں کو لے کر جو کرائیں گی آپ کا سچ سے سامنا اور روگرو کروائیں گی آپ کو دنیا کی سچائی سے ہم آپ کو دکھائیں گے جرم سے جڑی ہر خبر کیونکہ آپ کے ہر طرف گھوم رہے ہیں کرمینل تو ہو جائیے تیار اور کھول لیجئے آنکھ کان موسیقی بھی ہو پر ماہلاؤں کے ساتھ ہو رہے اپراد کی خبریں رکنے کا نام نہیں گئے ہیں ایک یا دو دن میں کوئی نہ کوئی ایسی خبر دیکھنے کو مل ہی جاتی ہے جسے سن کر انسان سوچنے کو مجبور ہو جاتا ہے کہ ہماری بہو بیٹیاں اس سماج میں کتنی سرکشت ہیں ایسی ایک واردات کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جسے ہریانہ کے جھجر میں انجام دیا گیا ہے دیکھئیے خاص ریپورٹ جھجر سے ایک دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی ہے یہاں دلی کی ایک یوتی کا اپرہن کر اسے حوص کا شکار بنایا گیا اتنا ہی نہیں درندوں نے اس کی ہتیا کر اس کی لاش کو زمین میں دفنا دیا معاملے کا جب کھلاسہ ہوا تو شب کی حالت دیکھ پولس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی فلال اس پوری واردات کا خلاصہ کرتے ہوئے پولس نے ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے اور اس کی نشاندے ہی پر پولس نے یوتی کی لاش کو جمین سے نکال کر پوسٹ مورٹم کے لیے بھیجیا ہے بتا دے کہ یوتی قریب دیڑ مہینے سے اپنے گھر سکایب تھی پولس کے مطابق مرتقہ پچھلے مہینے کی پندرہ فروری کو دلی سے جھجر کے گاؤں روڑی آواس آئی تھی اور یہی کچھ یوبکوں نے اس کا اپرہن کر لیا جس کے بعد اپنی حوث کا شکار بناتے رہے اور بعد میں اس کی ہتیا کر دی اور زمین میں شب کو دفنا دیا واردات کی جانکاری ملنے کے بعد جھجر پولس ایکٹیب موڈ میں آ گئی اور گھڑنا ستھل کا دورہ کیا ساتھ ہی ماملے پر کاروائی کرتے ہوئے ایک ہی وقت کو بھی گرفتار کیا ہے جس کی نشان دہی پر روڑی آواس شیطر کی جمین میں دبی ہوئی عبتی کی لاش کو نکالا گیا فلال پولس نے آروپی کو گرفتار کر تین دن کی پولس ریمانٹ پر بھیجا ہے اور آگے کی کاروائی بھی کی ہے یہ لڑکی پندرہ پرووری کو اپنے گھر سے آئی تھی ہمارے مرجی سے یہاں پر روڑی آواس شیطر کی آئی تھی وہاں پر دو گندوں نے اپنے گھر کر لیا تھا یوں نے اسے ریپ پٹ کے مازے کر دیا تھا دو گھر دیا تھا اسے اگر دکل میں اپنے ایک ساتھ کے نا ایک ملیوڑ پڑس رکھ دیا ہے اور اسے بوڑی کو پھر دیا ہے اور اس کا پوش پودم کروائے گا رہا ہے یوکتی کا پرہن کر اسے اپنی حوش کا شکار بنا موت کے آگوش میں ڈالنے والے ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے اور باقی دو آروپی کون ہیں فیلحال پولس نے ابھی اس کا کوئی خلاصہ نہیں کیا ہے معاملے کی اصلی سچائی کیا ہے اس بات کا خلاصہ پوسٹ مورٹم کی ریپورٹ آنے کے بعد ہی ہوگا بیو ریپورٹ جس پتی کے آسرے مہیلا اپنا گھر چھوڑ کر آئے اگر وہی پتی حیوان بن جائے تو پھر کس پر بھروسہ کیجئے بازرگڑ سے ہی ایک ایسا معاملہ نکل کر سامنے آیا ہے ایک پریوار نے اپنی بیٹی کا ہاتھ جس کے ہاتھ میں دیا انہیں کیا پتا تھا کہ وہ شخص ہی ان کی بیٹی کا قاتل نکلے گا اور موت بھی ایسی جسے سن کر آپ کی روح تک کاف اٹھے گی دیکھئے خاص ریپورٹ تصویروں میں دیکھ رہا یہ پریوار وہ پریوار ہے جس نے اپنی بیٹی کو نازوں سے پالا اور دو سال پہلے سپنوں سے سجی آنکھوں کے ساتھ سجی ہوئی ڈولی میں اسے ودا کیا لیکن دو سال پہلے اس پریوار کو کیا معلوم تھا کہ جس بیٹی کو انہوں نے اتنے نازوں سے پالا تھا وہ دو سالوں سے زیادہ سمجھ کی مہمان نہیں ہے حادثہ ہوتا تو شاید پریوار برداشت کر جاتا لیکن موت کی وجہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ شخص تھا جس کے ہاتھوں میں اس پریوار نے اپنی بیٹی کا ہاتھ دیا تھا آپ صحیح سمجھے وہ پتی جس کی لمبی عمر کے لئے مہلا نے کروا چوت کے برد رکھے لیکن اسی نے اپنی پتنی کی جان لے لی اور موت بھی کوئی معمولی نہیں ایسی جسے سن کر آپ کے رومتے کھڑے ہو جائیں گے تیلی پولیس کے چیتے اندر ہے کھرسٹے میں نے تیلی پھون کیا تھا دس بجے گا کہ یہاں کوئی لڑکی کی دیت ہوئی پڑی ہے اور وہ کمرے میں پڑی ہوئی ہے اور اس کے ایک جو رشتگار بھی آئے ہوئے جو وہ کیا مکہ آپ لوگوں کا ہے آپ ترنت مکہ پر پولیس بجوائی ہمارے ایسے کو سبنی پر پولیس بجوائی پیتے پیتے ہمارے ایسے کو ساپ بھی آگئے تھے وہاں جانے کے بعد پتا کلا یہ ماملہ بہادر گھر کے چھوٹو نگر کا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آروپی بیر تھنگ نے ڈلی کے نانگلوئی میں آری سماد مندر میں یوپی کے کافگنج کی رہنے والی شیتل سے شادی کی تھی آروپی بیر سنگھ شادیوں میں کیٹرنگ کا کام کرتا تھا آروپی کے سپنے بڑے تھے کام چھوٹا تھا لیکن اس نے بھی چھوٹی تھی اس کی کام کرنے کی نیت اس کی مان سکتا اور بس چھوٹی مان سکتا اور بڑے سپنوں کی چاہ کے بھی جو راستہ اس نے اپنایا وہ اپراج سے بھرا نکلا دہیج کی مانگ کو لے کر آروپی روز اپنی پتنی کو پیٹتا اور جب پیٹنے سے من نہیں بھرا تو اس نے اپنی پتنی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا اب ذرا سنیے کہ جو موت اس نے اپنی پتنی کو دی وہ کتنی دردنات تھی آروپی پتی نے پہلے تو اپنی پتنی کو چھت سے نیچے فیکا اور اس کے بعد بھی جب پتنی کو زندہ دیکھا تو جمکر پٹائی کی نکیلی چیز سے پتنی کے ہاتھ پر اپنا نام تک لکھ ڈالا اور اس کی سانس اکھڑنے تک اسے مرتا دیکھتا رہا اب بہت میں پتاتا رہا کیسے نے یہ لڑکی سچے بھی بھگائی ہے اٹھا کرنے کی نیت سے اور بھائی پہلے تیس نے آرینج میریز کی بجائے جی کیا بولتے ہیں جی آریا سماغ مندر میں ساتھی کر لی پھر ان سے پیسے کی ڈیمانڈ کرنے لگیا لڑکی بلکہ سندر ہے یہ پھر بھی اس کے دیماغ میں پتہ نہیں کیا کرائم تھا انہوں نے اس لڑکی کو گریب کی بچی مان کر کے اور کم دے جیلیز کی حتیہ کرتی ہے اور ابھی حتیہ جی پرکٹکان ہمیں یا پوش ماتم کے بعد پتہ سلے گا اس کے بعد ہم تپتیس میں کافی کافی ساکشت اٹھا رہے ہیں ہمارے ڈیسپی صاحب بھی موقع پر پہنچ گئے تھے میرے کو کافی سارے عوشت دشا نردیش دیئے گئے ہیں آروپی پتی نے حتیہ کے کئی گھنٹوں تک شب کو گھر میں ہی رکھا اور جب خود کو فستر دیکھا تو شب گھر میں ہی چھوڑ کر فرار ہو گیا ماملے کی سوچنا پولیس کو دے گئی موقع پر پہنچی پولیس نے جان شروع کر دی لیکن اس واردات نے کئی سوال کھڑے کر دیئے ہیں کیا رشتوں سے بڑھ کر پیسہ ہو سکتا ہے کہ دوران بچوں کا شور مچانا لازمی ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بچوں کو اس کے لیے سجا دی جائے اور وہ بھی کسی دوسرے کے بچوں کو ایسا ہی ایک سنکی مخان مالک کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جسے سنکر آپ بھی سختے میں پڑھ سکتے ہیں کہ کیسے کوئی کسی دوسرے کے بچے کو اپنے کسے کا شکار کچھ ایسے بنا سکتا ہے اور اسپطال تک پہنچا سکتا ہے دیکھئے ہماری یہ خاص ریپورٹ اسپطال کے بستر پر نظر آ رہا یہ معصوم بچہ ساتھویں کلاس کا بھرت ہے جسے اس کے مکان مالک نے لات گھوسو اور لاتی ڈنڈوں سے اتنی بری طرح پیٹا کہ بچے کا سر بری طرح پٹ گیا لاتی کا وار اتنا تیز تھا کہ بچے کے سر میں چھٹ آنکے آئے بچے کے گھائل ہونے کی خبر ملنے کے بعد بچے کی ماں سپطال پہنچی جہاں اس نے بچے کا علاج کرایا دراصل بچے اپنے پریبار کے ساتھ اجروندہ گاؤں میں رہتا ہے پیڑیس بچے کا آروپ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھر کی چھٹ پر کنچے کھیر رہا تھا اس کے ساتھ مکان مالک وکرم کے بچے بھی تھے اسی بیچ مکان مالک وکرم وہاں پہنچا جس نے اپنے بچے کو کچھ نہیں کہا اور وہ اسے ماننے لگا جس سے باقی بچے ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے لیکن اس نے اسے بری طرح سے لاتھی ڈڈڈوں سے پیتا جس سے اس کا سر پٹ گیا ہم لوگ تھے انٹھاؤ سیکٹر دھاڑی کے ہمارا پریبار بھی تھا تو کٹھی میں تھا ہمارا بچے دھر پر تھے ایک کنچہ کھیر رہے تھے کنچہ اس کا بھی لڑکا تھا ہمارا بھی تھا اے باو سار کے لڑکا ہمارا مکان مالک وکرم بچے کے گھائل ہونے کی خبر ملنے کے بعد اس کی ماں جو کی کام کرنے باہر گئی تھی گھر پہنچی اور گھائل بچے کو اسپتال میں لے جا کر اس کا علاج کر آیا بچے کے سر میں کئی ٹاکے آئے تھے اور گمبھی روپ سے گھائل بھی تھا جس کی وجہ سے ایکزام میں شامل بھی نہیں ہو پایا ماملے کی جانکاری ملنے کے بعد پولیس نے پیڑس کی شکایت پر معاملہ درج کر لیا ہے پولیس اب جلدی آروپی کو گرفتار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کب تک آخر پولیس اس معاملے میں سنگیان لیتی ہے اور بچے کو انصاف دلاتی ہے بیورپورٹ سرکار کچھ بھی کر لے کتنی میں مشکت کر لے لیکن تذکر شبد اور تذکری پر لگام لگانے میں اسفل ثابت ہو رہی ہے تذکری میں سب سے زیادہ سامنے جو آتی ہے وہ ہے نشہ اور نشے میں بھی وہ ہے شراب جہاں شراب تذکری ان دنوں چرم پر ہے روزانہ پردیش میں کہیں نہ کہیں نشے کی کھیپ پولیس برامت کر رہی ہے ایسا ہی کچھ معاملہ نو سے سامنے آیا ہے جہاں پر یہ دو تذکر گرفتار کیے گئے عوید انگریجی شراب کے یہ کاروباری دو گھرگے پکڑے اب بادشاہ تذکر کی باری لاکھوں کی شراب سی آئی اے نے کی جب نو پولیس کا کڑا رویہ تیور سخت روز کی طرح بے خوف بدماش یہ شراب تذکر شراب کی بڑی خیف لے کر ٹھکانے لگانے جا رہے تھے انہیں نہیں پتا تھا کہ آج وہ پولیس کی نگاہ سے بچ نہیں پائیں گے اور ایسا ہی ہوا سی آئی اے نو کی پولیس نے ان تذکروں کو دھردہ بوچا اور شراب کی ایک بڑی خیف پولیس کے ہاتھ لگ گئی یہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ اتنی بڑی خیف پولیس کے ہاتھ لگی ہو حالی میں چودہ فروری کو سی آئی اے نے کریب سات سو بیس انگریجی شراب کی پیٹیاں جبت کی تھی انہیں دیکھ رہے ہیں نا یہ موہ پر نکاب لگائے ہوئے کوئی اور نہیں نشے کے عوید بیاپار کو چلانے والے وہ تذکر ہیں جنہیں پولیس اور کانون کا رتی بھر بھی خوف نہیں ہے گوھر سے دیکھئے کوئی سرکاری کھیکے کا گودام نہیں ہے یہ جبت کی گئی شراب ہے جسے یہ بدماش ٹھک آنے تک پہنچانے کی کوشش میں تھے لیکن شکر کرو ہمارے سسٹم کا پرشاشن کا جس نے تولیت کاروائی کرتے ہوئے انہیں اوید ٹھیکے داروں کی ان کی شراب چھین لی اور ان کے لیے جیل کا راستہ ساف کر دیا آپ کو بتا دیں شراب کی بڑی کھیپ پکڑنے میں پولیس نے کامیابی تو حاصل کی ہے لیکن سنتوستی نہیں سی آئی اے نو کی پولیس نے چار سو چونسٹ پیٹیوں میں پانچ اجار پانچ سو اڈسٹ بوتل اوید انگریجی شراب سے لدی گاڑی کو جب کیا ہے پہلے بھی اسی نیٹورک سے جڑے لوگوں کی ایک شراب سے بھڑی گاڑی بیتے چوبیس فروری کو سی آئی اے نو پولیس نے پکڑی تھی جس میں سات سو بیس پیٹی اوید شراب برامت کی گئی تھی اگر بوتل کی سنکھیہ دیکھیں تو کل ملا کر اب تک ایک ہزار دو سو چوتیس پیٹی انگریجی شراب برامت کی جا چکی ہے وہیں پولیس کپتان نے بتایا کہ پولیس کو آئیشر کینٹر میں اوید انگریجی شراب کے دو تسکر پکڑنے میں سفلتا پرابت ہوئی ہے آگے بتایا کہ بیتے تئیس مارچ کو پولیس گست کے دوران سوچنا ملی تھی KMP روڈ کراسنگ پل کھیڑی کے کنکر گاہوں کے پاس کھڑی ہوئی ہے پولیس نے چھاپا مارا تو وہاں مانگی لال اور دینیش کمار بیوانی ملے پولیس نے دونوں سے گاڑی کے بارے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ کوپر وائر سے گاڑی بھری ہوئی ہے پولیس نے گاڑی کا سامان چیک کرنا شروع کیا تو دونوں کے ہوش اڑ گئے ایٹیو جاوید اکبال آفکاری بھاک کو موقع پر بھلایا گاڑی کو چیک کیا تو اس میں انگریجی شراب کی پیٹیاں برامت ہوئی شراب لائسنس اور گاڑی کے کافجات اتیادی کے بارے میں دونوں یوکوں سے جانکاری لینی چاہیے لیکن وہ کوئی جانکاری نہیں دے پائے ماملے میں شاہد نیواسی کوٹلا کو گرفتار کیا گیا تھا سی آئی اے نو پولیس نے انسپیکٹر نریش کمار کے نیتروت میں کم سمیع میں ہی نشاہ تسکروں پر بڑی کاروائی کر ان کی کمر توڑنے کی بھرپور کوشش کی ہے پولیس کپتان بھرون سنگلہ نے بھی سی آئی اے نو کی ٹیم شاہد تیر واہن چوڑ جو گروہ ہریانہ اترپردیش دلی راجستان آدھی سے وہیکل چوری کرنے میں سکریے تھا اس کے سمبن میں سوچنا ملنے پر ڈاؤں ستکتیاکی میں ریڈ کی گئی تھی صبح کے ٹائم پر جس میں ہماری جو اپرادی اس میں کنلپ تھے ان کے ساتھ مردیڑ ہوئی تھی اس میں اپرادی نسیم پتر اکثر نیواسی ستکتیاکی کے دوارا پولیس پارٹی پر جان سے مارنے کے نیت سے فائر کیے گئے تھے اس کے جوابی فائر میں انسیکٹر سریندر نے اپنی پشٹل سے ہوای فائر کیے تھے ایوہم جو ملاجم مہاں موجود تھے انہوں نے بھی اپنے ویپن سے ہوای فائر کیے تھے درحال نو پولیس کی سجکتہ اور سترکتہ کو دیکھتے ہوئے پولیس کی پرنالی کو سراہ جا رہا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ تسکری کے اس تعلاب کی مچھلیوں کے تار کس سمدری مگر مچھ سے جھڑے ہیں کیا پرشاسن لگا پائے گا پتہ اور اگر پتہ بھی لگ گیا تو کاروائی بھی کر پائے گا یا پھر ایسے ہی چھوٹی چھوٹی مچھلیوں سے واوایی لوٹتا رہے گا خبر ریواری سے ہے جہاں یوکو کی سٹنڈ بازی نے ایک بائیک سوار ورد کو دوردہ ٹکر مار دی اور ٹکر مار کر یوک موقع سے فرار بھی ہو گیا جس میں بائیک سوار ورد بری طریقے سے خائل ہو گیا وہیں یہ پوری گھٹنا وہاں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی جس کے آدھار پر پولیس نے اب ان یوکو کو اپنے ریمانڈ پر لے لیا ہے ٹریکٹر پر ہردنگ کرتے ہوئے یوک فلمی سٹنڈ بائیک سوار کو پڑا بھاری ماری بائیک سوار کو ٹکر موقع سے غیر غفو چکر سی سی ٹی وی فوٹیج میں قید ہوئی باردان آپ نے سٹنٹ بازی کا نام تو سنا ہی ہوگا لیکن سٹنٹ بازی ہی ہردنگ میں بدل جائے تو وہ کسی کے لیے بھی آفت بن سکتی ہے اور وہ آفت کسی کی جان تک لے سکتی ہے دراصل ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ریواری میں کچھ یوک فریقٹر پر اسی طرح ہردنگ کرتے ہوئے نظر آئے تھے اور کچھ یوکوں نے بائیک سوار ورد کو سوردار ٹکر مار دی ٹکر مارنے کے بعد آروپی رکھ کر دیکھنے کی وجہ وہاں سے نو دو گیارہ ہو گئے ٹھیک ایسا ہی ایک ماملہ بیتے دو دنوں پہلے بھی سامنے آیا تھا یہاں ایک تیز رفتار کار نے بائیک سوار سوگی ڈیلیوری وائ کو ٹکر مار دی تھی اور موقع سے پرار ہو گیا تھا آپ کو بتاتے کی شہر کے پوچ ایریا مورل ٹاؤن میں ایک بائیک پر سوار ہو کر دودھ لینے آئے ورد کو تیز رفتار فریقٹر نے سوڑ دار ٹکر مار دی جس میں بائیک پر سوار ورد امر فول ہوا میں اچھل کر نینچے جا گئے جنیمت رہی کی ورد کی جان کسی طرح بچ گئی لیکن ورد کو فریقٹر اور سر میں گمبھیر چوٹائی یہ پوری گھٹنا بہا لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں گیت ہو گئی میں شام کو لگ بگ سات بجے سرما ملک بار پہ دودھ اور پنیر لینے گیا تھا میں لگ بگ روزہ نہ شام کو اتنے ہی بنی جایا کرتا ہوں دکان بند ملی تو موٹسائیکل کھڑی کر کے اور میں اس سرما جسے فون ملانے پہ لیے جیب سے فون ہی نکالا تھا اتنے میں پیچھے سے فیکٹر آیا ساؤنڈ بج رہی تھی آتے ہی اس نے پیچھے سے ماری تکت اور بغیر رکے سپیڈ سے وہ بھاگ دے پیچھے ایک بار ہلکی سے جھلک پڑی تھی سارے جھومتے ہوئے سے مجھے نظر آئے اس کے بعد وہاں بچے پہنچ گئے انہوں نے مجھے اٹھایا میری کولر بونٹ ٹوٹ گئی بچوں نے ہی مجھے بتایا سر میں چوٹ لگی یہ اور یہ دس لوکیٹ ہو گیا کندھا اور کونی میں چوٹ آئی بچے تو یہاں بھی لگ رہی ہے یہاں بھی لگ رہی ہے تھوڑی تھوڑی وہ مجھے بیرندرہ کے لے گئے اور بیرندرہ نے پھر میری بینڈیز وغیرہ کر کے اور مجھے شام کو دو رائے گھنٹے میں بھیج دیا واپ اسی وقت بچوں نے ایک سو بارہ پہ فون کیا تھا ایک شیپاہی بیرندرہ ہسپیٹل میں آیا بھی تھا پھر کہنا کہ جی رکھا بھیجو وہاں بیرندرہ نے ڈاکٹر بیرندرہ نے فون کیا ہے وہاں اس کے بعد نیکس دی بیتا بھی پہنچا ہے وہاں انہوں نے کو یہ افائی ایٹ لوز نہیں کی کہنا کہ وہاں سے پہلے پھوٹیج لے کے آؤ اس کے بعد دیکھیں گے فوٹیج آج ہمیں ملی ہے ہاں جی تین دن تک ایف آئی آر کے لیے بچے جاتے رہے تھانے میں انہوں نے کوئی ہماری پرواہ نہیں کی آج فوٹیج ملنے کے بعد انہوں نے ایف آئی آر لوز کی ایسا ہوا جی کتبوں پر پولیس کا خوف نہیں رہا ایکٹیویٹی پھر پولیس کی خوف بھی کیسے رہے جب پولیس چار چار دن تک ایک بجرگ آدمی بہتر سال کا آدمی جس کے چوٹ لگ گئی پولیس پھر پرواہ نہیں کرے تو ایسا ملدک تک پولیس کی چھایا میں پر رہی اس کا مطلب تو یہ ہوا سنا اپنے امر پھول کو جنہوں نے بتایا کہ موڈل ٹاؤن شرما ملک شاک پر دودھ لینے کے لیے وہ گئے تھے جہاں دکان بند ہونے کے کارن وہاں کھڑے ہو کر دکاندار کو کال ہی کر رہے تھے اتنے میں ایک ٹریکٹر میں گانے بجا کر ہردنگ کرتے ہوئے یوکوں نے پیچھے سے انہیں زوڑ دا چکر مارکی جس کے بعد پاریوار کے سدس کے دکان پر سی سی ٹی وی پوٹیج دھوننے میں جھن گئے اور جب انہیں سی سی ٹی وی پوٹیج ملا جس کے بعد ان کی ایف آئی آر درج ہو پائی یہی نہیں نہیں امرکول سنگھ کا کہنا ہے کہ شرارتی ٹچو میں پولیس کا خوف بلکل بھی نہیں ہے اور خوف ہوگا بھی کیسے جب ایک برد کو ٹریکٹر سوار ٹککر مار کر پرار ہو جاتے ہیں اور ان کی ایف آئی آر درج ہونے تک میں بھی تین دنوں سے ادھک کا سمیں لگ جاتا ہے تو دوسری اور موڈل ٹاؤن تھانا پرباری کا کہنا ہے کہ امرکول نام کے وقتی نے شکایت دی تھی کہ وہ موڈل ٹاؤن میں شرما ملک پر دودھ لینے گئے تھے اتنے میں لاپروائی سے ٹریکٹر چلاتے ہوئے کچھ یوک کو نہیں ہونے ٹککر مار دی اس پورے معاملے میں پولیس نے سی ٹی وی پوٹیج لے لیے ہیں اس کے آدھار پر ٹریکٹر چالا کی پہچان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے موسیقی موسیقی تو فیلال کے لیے آج کے اس خاص کارکرم میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکر